ہی جن و بشل اور کی شاہ و گدہ اٹھی جس بھی نصیر و شان خدا الحمدللہ خصوصاً على سید بلد آدم و خاتم الانبیاء وعلى آلہ المجتبہ وعلى قمل اتباعه من الصدیقین والصالحین والشہداء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناك الا رحمة من العالمين صدق اللہ مولانا العزیم ان اللہ و علائکتہو يصلون على النبی یا ایوہا الَّذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما دروشی باب آدھے بلان اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد مبارک وسلم وسلم و صلی علی حاضرین اگرام قدر قدر یہ مقدس مہینہ ہے اس میں وہ ذاتِ عالی تشریف لائی ہے جو فخر الولین بھی ہے فخر الاخرین بھی ہے سید السادات بھی ہے مفخر موجودات بھی ہے دانائے رموزے حیات و مماد بھی ہے میری مراد مراد جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذاتِ عالی یہ ہماری خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم اس مقدس اور نورانی محفل ہیں میں حاضری دے کر اپنی نجات اور قیامت کے دن اپنی سرخروی کا کوئی ہیلا اور سامان فراہم کر رہے ہیں محبے عزیز و محترم جناب محسن شاہ صاحب نے اسرار کیا وقت اگرچہ نہیں تھا اور میں کوئی پروفیشنل خطیب بھی نہیں ہوں بلکہ کل ہی یا پرسوں کی بات ہے حسن عبدال میں پیرزادہ نصار المصطفی صاحب مفتی زہر اللہ صاحب باشمی اور چیدہ علماء بھی بہاں موجود تھے تو مجھے اللہ نے کچھ توفیق عطا فرمائی تو زکام رہا مجھے کچھ گلہ بھی خراب تھا مگر کام چل گیا آج بھی انہی کا ذکر ہے وہ جانے اور یہ گلہ جانے میں نے کہا کہ وہ جانے اور یہ گلہ جانے میرا ایک شیر تھا جبی کو در پہ تیرے رکھ دیا یہی کہہ کر جبی کو در پہ تیرے رکھ دیا یہی کہہ کر یہ جانے اور تیرا سنگ آستان جانے جبی کو در پہ تیرے رکھ دیا یہی کہہ کر یہ جانے اور تیرا سنگ آستان جانے تو حضور کا کرم رہا اللہ کا فضل رہا تو جو کچھ حاضر ہے پیش ہے مجھے نہ علم کا دعویٰ ہے نہ خطابت کا دعویٰ ہے کچھ بھی نہیں ہوں ان کا فضل ہے مہربانیاں ہیں کام چل رہا ہے حضرات دو اس مجلس کے علماء میں دو اینی گواہ ہیں پیرزادہ نصار المصطفی صاحب اور مفتی ظہور اللہ حاشمی صاحب حسن عبدال میں قاری شعیب صاحب کے مدرسے میں انہوں نے بہت اسرار کیا تو میں نے کچھ مضمون وہاں بیان کیا ظاہر ہے ہر قسم کا آدمی بیٹھتا ہے سنتا ہے کوئی محبت سے سنتا ہے کوئی تنقیدی نظر سے سنتا ہے تو مجھے صبح فون آئے ایک دو کہ آپ نے جو بیان کیا ہے اس میں یہ یہ غلطی ہے میں نے کہا انسان تو اغلاد کا مرکب ہے مرکبم من الخطائے والنسیان ہو سکتا ہے بھون چوک ہو گئی مجھے کوئی حمدانی کا دعویٰ بھی نہیں ہے آپ نے آیات کی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا اور جو بیان کیا وہ اس سے نہیں نکلتا اگر وہ صاحب یہاں تشریف لائے ہوں اور میں نے ان سے کہا تھا کہ محسن شاہ صاحب کی دعوت پر میں دھوک منگٹال منگٹال میں کل آ رہا ہوں آپ وہاں تشریف لائیں میں جو بیان کروں گا میں مزید اس کی وضاحت کر دوں گا تو اگر وہ تشریف لائے ہیں اور اپنے ظاہرہ کے ایک ان کا بھی نکتہ نظر ہے تو اگر وہ اپنے نکتہ نظر کو لے کر بیٹھے ہیں اور تشریف لائے ہیں تو وہ دل جمعی کے ساتھ توجہ کے ساتھ اپنے علمی تبہر کے ساتھ اپنی قابلیت کے ساتھ اور جو ان کا علمی تجربہ ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے ان باتوں کے جو انہوں نے سوال کیے تھے ان کا میں جواب پیش کرتا ہوں میں نے آیت وہاں پڑی تھی اِنَّا رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ تو اس میں ایک لفظ میں نے متصلن کہا تھا کہ متصلن کہا تو وہ سمجھے کہ مجھے آیات کا پتہ نہیں ہے میں ان کو متصلن سمجھ رہا ہوں یہ بات نہیں ہے قرآن مجید کی بھی حمد اللہ میں بھی ہوں ہمارے ختم شیف ہمارے ہاں جو پڑے جاتے ہیں اس میں اس آیت کے بعد چونکہ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ متصلن پڑا جاتا ہے تو میں نے متصلن کا جو لفظ ہے وہ اس مناسبت سے کہا اب یہ ختم شیف کب کا چل رہا ہے بھئی آپ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ مجھے اس کا بھی اندازہ ہے کہ آپ لوگ ختم بغیرہ دلانے کے تو قائل ہی نہیں یعنی قرآن شیف کو ویسے آپ پڑھ دیتے ہوں گے لیکن جس طرح باقاعدہ ہمارے ہاں مروجہ آیات جو ہیں ختم شیف کی شاید اس طرح آپ نہ پڑھتے ہیں تو پورے ہندوستان میں یہ جو ختم پڑھا جاتا ہے خاجگان چشت کا خاجگان نقش بندیہ کا دوسرے سلاسل کا قادریہ کا سوروردیہ کا اور جو براہ راست ان مسالک سے ان سلاسل سے منسلک نہیں ہیں وہ بھی اگر ختم پڑھتے ہیں تو اسی ترتیب سے پڑھتے ہیں تو قرآنی آیات نزول کے اعتبار سے ان کی ترتیب جو ہے وہ وحی الہی کے تحت ہوئی ہے جو حضور علیہ السلام نے قرآن مجید کو جس انداز سے جمع فرمایا ہے یا حکم دیا ہے صورت آیات اسی ترتیب سے آج تک لکھی ہوئی چلی آ رہی ہے حضور اللہ کے آخری پیغمبر ہیں اور پیغمبر کا کوئی عمل ذاتی فکر کا نتیجہ نہیں ہوتا بلکہ اوپر سے حکم ہوتا ہے تو اس طرح عمل کیا جاتا ہے تو خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن مجید کی ترتیب صورتوں کی ترتیب آیات کی ترتیب کسی صحابی کی رکھی ہوئی نہیں ہے نہ کسی اہل بیعت کے فرد نے رکھی ہے بلکہ اس ذات نے رکھی ہے جس پر قرآن مجید نازل ہوا ہے یہ اجماع امت ہے اس میں کسی مصلق سے تعلق رکھتا ہو حتی کہ یعنی ہمارے اس جو لا ہے پاکستان کا اس میں ختم نبوت کے حوالے سے مرزائی قوم دار اسلام سے خارج ہے لیکن ان کے ہاں بھی جو قرآن مجید لکھا ہوا ہے وہ پڑھتے ہیں وہ بھی اسی ترتیب کا لحاظ رکھتے ہیں اور اسی انداز سے پڑھتے یعنی اس کی حتانیت کا اندازہ لگا لیں کہ جن کو ہم نے اور آپ نے خارج کر دیا ہے ان کو بھی لحاظ ہے کہ کیونکہ اس کو جو رکھا ہے آیات کو اور صورتوں کو یہ ودہا کی صورت والے نے رکھا ہے اس لیے ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ لا تبدیل علی کلمات اللہ کہ اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی ممکن نہیں اگر اس کا مفہوم وہ بھی ہے جو آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں لیکن اس کا دوسرے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے کلمات میں تبدیلی نہیں تو جناب محمد رسول رائز ہے ابھی جدید انداز میں یعنی جو قرآن مجید کی آیات کے تمام حروف تحجی جو ہیں ان کو گنا گیا ہے اور اس میں جو عجیب عجیب موجزانہ چیزیں سامنے آئی ہیں وہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جو برائر راست کمپیوٹر سے تعلق رکھتے ہیں عجیب عجیب مہیر الاخول نتائج سامنے آ رہے ہیں تو یہ پوری کائنات کمپیوٹر رائز ہے یہ تو ساری کائنات دیکھے نا کل ان فی فلا کی اس وحون ہر جرم فل کی اپنے اپنے محور مکررہ پر تیر رہا ہے اس میں تیر رہا ہے سورج چاند کو نہیں مل سکتا چاند سورج کو ٹکراؤ ہو جائے تو پورا نظام کائنات کمپیوٹر رائز آہستہ جون جون ذہن انسانی کھلتا جا رہا ہے اس کو ادراک ہوتا جا رہا ہے بہت تھوڑا اب میں ذرا اس بات کی طرف آتا ہوں میرے سامین بڑے باشعور ہیں بازوق ہیں اور حمت انگوش ہو کر سراپا ہوش ہو کر اور حب نبوی کے میں نوش ہو کر میری باتیں سن رہے ہیں اور میں کسی سے یہ التماس نہیں کروں گا کہ وہ مجھے میرے دادا یا گولڑا شیف کی وجہ سے داد دے میں اس داد کا قائل نہیں اگر میں کوئی بات اچھی کروں گا آپ کو پسند آئی معقول بات ہوئی تو آپ انشاءاللہ خود داد دے لیں میں کوئی داد مانگنے نہیں آیا تو اللہ کرے میرا دل لگ جائے بات میں تو پھر انشاءاللہ مجھے بھی لطف آئے گا آپ کو تو یہ اطراز جو ہے تو میں نے وہاں یہ پیرزادہ صاحب حضرات یہ بیٹھے ہیں ان کے سامنے میں نے بیان کیا وہ کس رکھ بھی موجود ہے میں نے یہ کہا کہ انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین نکوکاروں کے نزدیک ہے اللہ کی رحمت تو میں نے اسی رحمت کے لفظ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اگلا جملہ جو ہم ختم میں پڑھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اس رحمت کا اور اس رحمت کا کوئی جوڑ نہیں ہے یہ اور رحمت ہے وہ اور رحمت ہے تو میں ارز کرتا ہوں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ رحمت کی تقسیم آپ کریں کہ اللہ نے متلک رحمت کا لفظ فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت قریب ہے محسنین کے اور حضور کے متلک فرمایا وما ارسلنا کا اللہ رحمت للعالمین کہ اے میرے حبیب میں نے تجھے نہیں بھیجا مگر سراپا رحمت بنا کر بھیجا ہے عالمین کے لئے یہ تو قرآن مجید کا صحیح ترجمہ میں پیش کر رہا ہوں جو میری اگر نہیں ہے غلط ہے تو آپ فرمائیں دیکھ لیں قرآن مجید کے تراجم اٹھا کر یہ مفید حسر ہے میں نے وہاں بھی بیان کیا تھا کہ یہاں جو اللہ آیا ہے مفید حسر ہے کہ نہیں بھیجا میں نے مگر تجھے رحمت بنا کر عالمین کے لئے وہ بھی صرف پاکستان کے لئے نہیں کوئی دائرہ اللہ نے مادود نہیں کیا کہ وہ آپ کے لئے میرے لئے عالمین کے لئے اب عالمین میں کتنے عالم ہیں یہ ذرا آپ گنیں آپ کی تعلیم زیادہ ہے مجھ سے زیادہ آپ گن سکتے ہیں عالمین کی فیرست گنیں کہ اس عالم میں کروڑوں عربوں عالم ہیں اس عالم میں جس عالم میں آپ اور ہم سانس لے رہے اس کے جو عالم ہیں ان کو کوئی نہیں گن سکتا تو اس کے باہر جو کچھ ہے اوپر ہے نیچے ہے اس کا تو نوہ آپ کو پتا ہے نہ مجھے پتا تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے عالمین کے لئے جس طرح فرمایا الحمدللہ رب العالمین ہے کوئی چیز کسی رنگ میں کسی انداز میں کسی حیعت میں کسی شکل میں کسی روپ میں کسی جھلک میں کسی انداز میں موجود ہے مری ہے یا غیر مری دکھتی نظر آتی ہے یا نظر نہیں آتی ہوا محسوس ہوتی ہے نظر نہیں آتی روشنی نظر آتی ہے چھوی نہیں جاتی موجودات کی بھی تو کس میں ہے نا تو کیا ہم اللہ سے پوچھتے ہیں کہ عالمین کا جب آپ نے فرمایا کہ میں نے ان کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجائے تو اس عالمین میں تو اس عالم میں تو ہوا بھی ہے روشنی بھی ہے کوئی چیزیں محسوس مبسر ہیں نظر سے دیکھی جا سکتی ہیں کوئی کسی بعض چیزوں کو انسانی جسم چھوٹا ہے جس طرح ہوا ہے یوں محسوس ہوگی کہ ہوا کا وجود ہے تو اس کے لیے بھی آپ رحمت ہے ہوا کے لیے بھی رحمت ہے روشنی کے لیے بھی رحمت ہے عالمین میں جو کچھ ہے اب رحمت کس انداز سے ہیں یہ اللہ سے پوچھ گئے اللہ خود اس کی تفصیل بتائے گا کہ ہوا کے لیے میرا حبیب یوں رحمت ہے روشنی کے لیے یوں رحمت ہے جانوروں کے لیے یوں رحمت ہے حشرات الارض کے لیے یوں رحمت ہے یا ان سے پوچھ جن کو یہ بتایا گیا نہ مجھے پتا ہے نہ آپ کو پتا ہے تو یہ لفافہ بند رکھا کاتب تقدیر نے یہ لفافہ بند ہے اس پر نہ آپ بحث کر سکتے ہیں لیکن ایمان آپ کو بھی رکھنا پڑے گا کہ جس طرح وہ رب العالمین ہے اسی طرح یہ ذات رحمت للعالمین ہے کیونکہ دونوں لفظ اسی نے فرمائے ہیں نہ آپ نے کہے ہیں نہ میں نے کہے الحمدللہ رب العالمین آپ نہیں نکال سکتے ومار صلح اللہ رحمت للعالمین یہ بھی نہیں نکال سکتے تو مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میری رحمت قریب ہے اب میں سامین کو لارہ ہوں اس موڑ پہ ذرا ذوق سے سنی کہ میری رحمت قریب ہے محسنین کے اور رحمت کی کیا تعریف فرمائی کہ رحمت قریب ہوتی ہے بھائی وہ کون سی رحمت ہے کوئی ایسی رحمت اللہ نے ذکر کیا ہے قرآن میں جو دور بھی ہو قریب کا تو ذکر کیا ہے آپ بتائیں وہ دور والی رحمت کہاں ہے رحمت تو ہوتی قریب ہے فرما جو رہا ہے قریب کا لفظ بتا رہا ہے اس کے مقابلے میں آپ نکالیں بعید کا لفظ کہ جناب پھر ہم تقسیم کریں رحمت کو کہ ایک رحمت بعید بھی ہوتی ہے تو ثابت ہوا کہ اللہ کی رحمت رحمت کا مزاج یہ ہے کہ وہ قریب ہو رحمت کا مزاج یہ ہے کہ وہ قریب ہو اور جو دور ہو اس رحمت کا فائدہ کیا ہے جی دیکھیں نا جو پاس ہو اس سے فائدہ مند ہو سکتا ہے وہ صاحب کا ایک شیر تھا دور دستان رہ بحسان یاد کردن حمت جو دور ہو نا ساتھی دور دور علاقے میں گئے ہوں پاس نہ ہوں ان کو کوئی احسان کا یا کوئی بھلائی کا ٹائم آجائے تو ان کو یاد کر دور والوں تک وہ چیز پہنچانا یہ کمال ہے ورنہ ہر نخلے بپائے خود سمر می افغند ورنہ ہر درخت اپنے پاؤں میں نیچے بیٹھنے والے کو تو کچھ نکوش دے ہی دیتا ہے تو جو دور ہیں ان کو دو تو اللہ فرماتا ہے یہاں بود نہیں ہے دوری نہیں ہے محسنین کے تو قریب ہوں تو رحمت کا مزاج اللہ کی رحمت کا کیا بنا کہ وہ قریب ہے دور نہیں ہے اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیا حضور اللہ کی رحمت نہیں ہے میں قرآن پیش کر رہا ہوں ومار سلنا کا اللہ رحمت للعالمين میں نے نہیں بنا کر بھیجا آپ کو مگر صرف رحمت نیری رحمت تو تو مطلب یہ نکلا کہ اللہ کی رحمت ایک تو قریب ہوتی ہے مومنوں کے محسنین کے قریب ہوتی ہاں کفار کی بات آ رہا ہے ان سے دور ہوگی ہم تو مومنین ہیں بہمد اللہ ہم تو آپ کے ایمان میں بھی شک نہیں کرتے لیکن اگر آپ خود ہٹ رہے ہیں تو اس کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اللہ فرماتا ہے کہ قریب من المحسنین محسنین کے نزدیک ہے اب آدمی دیکھ لے کہ محسنین میں سے وہ ہے کہ نہیں تو اللہ کی رحمت کا مزاج کیا ہوا کہ وہ قریب ہوتی ہے اور دوسری آیت وہ جہاں بھی ہو قرآن میں چاہے دس سفاروں کا فرق ہو لیکن فرمایا کہ ومار صلی اللہ رحمت اللہ عالمین میں نے تجھے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور رحمت کا مزاج اس آیت میں کیا بتایا کہ اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے تو کملی والا آپ کی رحمت ہے یا اللہ کی رحمت ہے بولیں اللہ کی رحمت ہے تو اللہ اس آیت میں کہتا ہے کہ میری رحمت تو قریب ہے میری رحمت تو قریب ہے تو حضور کو کہا کہ یہ رحمت ہے یہ سراپا رحمت ہے تو کیا پتا چلا کہ حضور بھی مومنین کے قلوب کے قریب ہیں یہی بات میں نے کہی تھی یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے یہی کہا تھا میں نے یہی بات تو کہی تھی نہ وہاں ہاتھ نفدال میں یہی کہا تھا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا ایک شہر نابی نا اتنی بات کہی تھی تو اندھوں کا ایک شہر مجھ پر ٹوٹ پڑا کہ میں نے کیا بات کی میں نے کہا میری آنکھ دیکھ سکتی ہے یہ تو کوئی گناہ تو نہیں کیا میں نے بھائی میں نے رحمت کو قریب سے محسوس کیا تو میں نے کہہ دیا تو مجھ پہ ٹوٹ پڑا ایک شہر نابی نا جناب میں آپ کے مطالعہ میں اضافے کے لئے کچھ اور چیزیں پیش کروں گا دھوک منگتال میں یہ جو آج میرا خطاب ہے یہ ان کے اس والوں کا جواب ہے آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا ذوق دل آپ نے چھیڑا تو جاگ اٹھا ہمارا ذوق دل عشق نے انگرائیاں لیں حسن کی تاثیر سے تو جناب میں پیش کرتا ہوں کہ میں نے آیت ایک جو پڑی تھی اس کا فاصلہ بڑا ہے تو غلط میں نے اس کی تعویل کی وہ رامہ طور ہے یہ رامہ طور ہے ہم تو اس میں کوئی فرق نہیں سمجھتے اگر کوئی فرق ہے تو میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ آپ فرق نکال لے آپ کو تو عادت ہے فرق نکال لے تو یہ عادت پوری نہ کریں بلکہ علمی طور پر اب دیکھئے دیکھئے میں آپ کو قرآن کی طرف لاتا ہوں اور میں وہ چیزیں آج پیش کرنے والا ہوں اللہ کے فضل سے کملی والے کے کرم سے کہ چوٹی کا عالم اس پاکستان میں جو ہوگا اگر وہ آج کے بعد بیان کرے گا تو یہ میرا بیان سن کر کرے گا بڑے بڑے پی ایچ ڈی ہیں عربی کے فاضل ہیں بڑے بڑے امام المناتقہ ہیں سرفی ہیں ناوی ہیں علم بیان کے ماہر ہیں مجھے تو کوئی دعوی نہیں لیکن چاند چیزیں میں پیش کر رہا ہوں جہاں تک یہ میری کیسٹ جائے گی آواز جائے گی لوگ انصاف کریں گے کہ یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہیں اس شخص سے میں تو اپنے آپ کو مہر علی کا وارث نہیں سمجھتا علم کا میں تو بڑا کم ترین انسان ہوں لیکن اس خانوادے سے میں تعلق رکھتا ہوں میرا دادا اپنے دور کا ایک بہت بڑا جید عالم تھا تو میں اس کے علم کی تو برابری نہیں کر سکتا اس کا مقام بہت اچھا ہے لیکن کم از کم میں نے اپنے خاندان کو شرمندہ نہیں کیا کہ میرے علی کے گھر میں پیدا ہو کر بھی میں گنگا ہوں یا میں بول نہیں سکتا اتنا تو مجھے حق دیجئے کہ مجھے اگر پیر محر علی کی پرابطی ملی ہے زہری جائدات ملی ہے یہ تو ان لوگوں کو بھی ملتی ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا جو لول لنگنی اولاد ہو اس کو بھی حصہ پورا ملتا ہے یہ قابل یوسف کو بھی وہی ملے گا یوسف کے بھائیوں کو بھی برابر کا حصہ ملے گا لیکن میں جس حصے کی بات کر رہا ہوں یہ مجھے عطا ہوا ہے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں اس عطا کا اظہار کر رہا ہوں تحدیث نعمت کے دور پر تو میں پیش کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یہ ترتیب دیکھئے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین سور آراف آیت نمبر چھپن ومار صلنا کا اللہ رحمت للعالمین سور انبیاء آیت نمبر ایک سو سات تو فرق ہے آراف کی سور آراف کا جو نمبر ہے سورت کا یہ سات ساتوہ نمبر ہے سات نمبر ہے اور سور انبیاء کا اکیسوہ نمبر ہے تو کتنا فرق ہوا بڑا فرق ہے ایک میں نے آیت وہاں کی پڑی ایک یہاں کی پڑی انہ رحمت اللہ قریب من المحسنین سور آراف بمار صلنا کا اللہ رحمت للعالمین سور انبیاء بھئی آپ کا بظاہر تو اعتراض ٹھیک لگتا ہے لیکن میں ارز کروں ذرا ابھی چلیے ابھی ذرا چلیے راہ پر ان کو لگا لائے تو ہیں باتوں میں اور کھل جائیں گے دو چار ملاقات میں ابھی کیا ہے ابھی تو ذرا چلیے ابھی تو آپ سے ملاقات کریں گے آپ کہتے ہیں ربط نہیں ہے تو قرآن میں میں نے کہا کمپیوٹرائز نظام ہے اللہ کے رسول نے جو ترتیب دی وہ اوپر سے کمپیوٹر دیکھئے مفتی صاحب نصار صاحب پیزادہ صاحب آپ حضرات علماء اور بھی بیٹھے ہیں آپ بتائیں کہ حدیث قطع و ثبوت نہیں قرآن کی طرح ذنی و ثبوت ہے اس لیے بعض ایک فرقہ ہے جو حدیث کو نہیں مانتا وہ کہتا ہے کہ نہیں حالانکہ یہ غلط بات ہے ان کی جو حدیث قرآن آیات سے ٹکراؤ نہ کھائے اور جسے ایمہ جرو تعدیل نے میعار صحت پر پورا سمجھا ہو اس پر بحث کرنی غلط ہے کم علمی ہے حدیث کو ماننا چاہئے حدیث کے بغیر ہم نہیں چل سکتے ہر چیز قرآن میں نہیں ہوگی لیکن اجمال اس کی تفصیل حدیث ہے یہ ٹھیک ہے کہ اہل تفسیر کے نزدیک بعض آیات قرآن یہ آپ نے بھی پڑا ہوگا کہ بعض آیات قرآن کی خود تفسیر کرتی ہیں ٹھیک ہے اس کی مثالیں ہمارے علماء نے لکھی ہیں کتابوں میں بے شمار مثال ہیں تو قرآن کی بعض آیات بعض کی تفسیر ہوتی ہیں سب سے معتبر تفسیر یہی ہے جس آیت کی خود قرآن آیت تفسیر کرے اگر نہیں اور پھر ملتی کوئی تو پھر حضور علیہ صلات و السلام کا ارشاد مقدس جو صحت کے اعتبار سے درجہ سنت تک پہنچ جائے وہ اس کی سب سے بڑی تفسیر ہے پھر صحابہ کا پھر تابین یعنی یہ بات کا مسئلہ ہے سب سے اول اور افضل جو ہے وہ حضور کی تفسیر جس پر قرآن نازل ہوا ہے تو آپ بتائیں کہ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے میرا سوال ہے اگر حدیث سے ثابت ہے تو حدیث ظنی و ثبوت ہے اسے احتمال زوف بھی ہے ہو سکتا ہے کسی نے گھڑ لی ہو چودہ سو سال گزرے ہیں اسی لیے قطعیت کے درجے پر جو حدیث مشہور جو ہے متواتر حدیث متواتر کو درجہ جاتا ہے اور وہ دو چار حدیث ہیں صرف تو اس کے علاوہ کوئی میعار نہیں ہے پھر یہ تو لوگ کھڑے ہوں گے کہ یہ کلمہ شریف حدیث سے ثابت ہے تو آج تک آپ کو یہ نہیں پتا کہ کلمہ نکلا کہاں سے ہے کلمہ آپ پڑھاتے ہیں پکڑ پکڑ کر باز تب کہ پکڑ پکڑ کر کلمہ پڑھاتے ہیں آئیے کلمہ پڑھئے لیکن ان سے پوچھئے کہ کلمہ کا ثبوت کہاں ہے میں پیش کرتا ہوں قرآن قرآن مجید میں ارشاد ہوا سورہ ساف فات پیتیس نمبر سورہ ہے آیت نمبر سنتیف لا الہ الا اللہ ایک جگہ آیا اور دوسری جگہ سورہ محمد میں انیس نمبر آیت فرمایا فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ پورا لفظ آیا نا اس کے علاوہ إِلَّا اللَّهُ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ کہیں نہیں آیا قرآن دو جگہ آیا اور اس کا سورہ نمبر کیا ہے غور کیجئے گا بہت توجہ سے سنیے گا پیتیس نمبر سورت ہے اب آپ کہتے ہیں نا کہ ترتیب کی کوئی بات رکھا کریں کیا ہوتا ہے ادھر کی بات ادھر نہیں میں کہتا ہوں کمپیوٹرائز ہے نظام میں اس کو ثابت کر رہا ہوں تو فرمایا لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَسْتَغْفِرْ لِزَمْبِكَ وَلِلْمُومِنِينَ تو یہ آئی ہاں اوپر ہے لَا إِلَّا إِلَّا اٹھالیس آیت نمبر انتیس میں ارشاد ہوا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ مَا هُو وَشِدَّاؤ عَلَى الْكُفَار یہ سورہ کونسا ہوا اٹھالیس اور جس میں لا الہ الا اللہ ہو آیا وہ کونسا تھا سینتالیس تو سینتالیس کے بعد ہوتا ہے نا اٹھالیس سینتالیس میں کیا آیا لا الہ الا اللہ ہو اور اٹھالیس میں سورت میں کیا آیا محمد الرسول اللہ وَالَّذِينَ تو اب اس کو ملائیے لا الہ الا اللہ کو اور اس میں محمد الرسول اللہ کیا کلمہ پورا نہیں ہوا کبھی سنی یہا اپنے بات تو جناب ترتیب میں قرآن کی بتا رہا ہوں کہ کمپیوٹرائز نظام ہے ورنہ کلمہ بھی ثابت نہیں ہے یہ کہہ کہ محمد الرسول اللہ یعنی پہلے ہو اور لا الہ الا اللہ آگے ہو تو پھر یوں ہونا چاہیے محمد الرسول اللہ لا الہ اللہ یوں ہونا چاہیے نا کیونکہ پہلے سپاروں میں محمد الرسول اللہ آیا اور بعد میں لا اللہ تو اللہ نے ترتیب لا الہ الا اللہ کا لفظ آیا ہے اور اٹھالیس میں محمد الرسول اللہ والذین ما ہو شدہ ہو تو جو میرے جیسے اور آپ جیسے نہیں جو بالغ نظر تھے اس دور میں انہوں نے یہ چیز بلکہ خود حضور رسالت مہاب نے جو سب سے بڑے مدرس قرآن تھے انہوں نے ان آیات سے استمباد کر کے کلمہ مبارک کا استخراج کیا ایک اس صورت سے اور ایک اگلی صورت سے اپنا اسم پاک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ورنہ آپ ثابت کریں اس کے علاوہ کلمہ کہاں سے ثابت ہوا کہ کلمہ تیبہ قرآن کی نص قطی سے ثابت ہے یہ بڑے بڑے خطیب آپ سنیں گے بڑے بڑے اللہ میں سنیں گے یہ باتیں جو میں پیش کر رہا ہوں یہ نہیں سنیں اب دوسری طرف آئیے آپ کہتے ہیں کہ میں نے یوں ہی لگا دی بات یوں ہی نہیں اللہ نے قرآن میں کوئی لفظ یوں ہی نہیں رکھا یوں ہی نہیں رکھ دیا ہیں جی میرا شیر تھا یوں ہی نہیں رکھ دیا یہاں مر دیا ہی رکھ یہ ایسی بات نہیں میرا ایک غدل کا شیر تھا بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے بتاؤ کیا کیا تم نے میرا دل چھین کر مجھ سے یہ ایسی شیع نہیں تھی جو یہاں رکھ دی وہاں رکھ دی محبوبہ دیکھ کر مبتلا ہو جائیں جو خالق کی جلوہ گری دیکھے اب تو لوگ چینوں پر دیکھ کر پورے اندازے لگا کر دیکھتے ہیں کہ یہ اس قابل ہے یا نہیں یا اس محبت کے علاوہ اس سے مجھے کچھ ملے گا بھی کے نہیں کوئی پیسہ بھی ملے گا کے نہیں اصل پیسے سے محبت ہوتی ہے سمجھ آئی نا تو مطلب ہے کہ یہ بھی ایک چیز ہے اس کا بھی ایک مقام ہے تو اللہ نے فرمایا یہ ترتیب ویسے نہیں ہے میں پیش کر رہا ہوں اگر آپ کہیں یعنی آپ کی حیرت کی انتہا نہیں رہے گی ایک اور چیز پیش کر رہا ہوں بھائی سب لوگ کہتے ہیں کہ کملی والے کا نام وہ میاں محمد صاحب علیہ رحمت نے بھی کہا تھا کہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہتھ مردان دے آئی سب لوگ جھومتے ہیں روتے ہیں اور کچھ طبقہ کہتا یہ کنجی تو اللہ کے پاس ہے اور واقعی ہے بھی اللہ کے پاس ہی تو یہ مردوں کے پاس کون سی کنجی ہے کہ چند آمک جو ہیں اس پر جھومتے ہیں روتے ہیں بیلیں دیتے ہیں اور یہ نات خان اور یہ قوال حضرات جو ہیں یہ لوگوں کو لوٹنے کے لیے ایسا شیر پڑتے ہیں ہے جی تو یہ اتراز ہوتا ہے بھئی اس کنجی کو اگر پوری کائنات میں میں ارز کروں کہ میں یہ ثابت کروں گا میں مردوں کے متعلق تو نہیں کہہ سکتا کہ مرد جو ہیں مرد کا بھی بڑا مقام ہے جنہیں اولیاء اللہ کہا جاتا ہے ان کا بھی ایک مقام ہے میں تو اس کا انکار نہیں کر سکتا آپ کرتے ہیں تو کریں لیکن میں ایک کائنات میں ایک مرد کامل سمجھتا ہوں جو علامہ اقبال کے ہاں بھی اور تمام کائنات کے ہاں بھی مرد کامل ہے جس میں کسی کو اختراف نہیں وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ایک مثال میں پیش کرتا ہوں مثال آگئی ایک مثال آگئی تو اس کے نیچے پھر اس ذات کے ساتھ جتنا جس کو تعلق ہے وہ خیرات ادھر سے اس کو ملتی جائے گی وہ بند نہیں ہوتی ٹھیک نا آپ کو اللہ کے بغیر کوئی چاہیے نہ میں ایک پیش کر رہا ہوں غیر اللہ میں کملی والے کی جتنی شان بھی ہو اللہ نہیں اللہ نہیں اللہ کی مخلوق اللہ کے بندے ہیں تو اللہ کے علاوہ جو ہے وہ غیر اللہ ہے یہ آپ ٹھیک کہتے ہیں لیکن اب میں غیر اللہ کے متعلق بات کرتا ہوں یہ کیسا غیر ہے یہ کیسا غیر ہے جو لفظی اعتبار سے تو اس پر غیر کا اطلاق آتا ہے لیکن معنویت جو ہے وہ فاضل بریلی کا وہ مصرہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں جناب فاضل بریلی کو میں پیش کر رہا ہوں سند میں فاضل بریلی بڑے فاضل آدمی ہیں وہ جس انداز سے بات کہتے ہیں جو اس اعتبار میں آئے تو اس کا حوالہ پیش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے آپ اس کو پرداشت کریں تو کہتے ہیں نا کہ بظاہر غیر ہے لیکن اور ہے میں نے اس پر مصرے لگائے یہ آپ نے تضمین ابھی کچھ آپ کے ہاتھوں میں آئی ہے اس کو پڑیے فاضل بریلوی کے کلام پر میں نے یہ تضمین کہی ہے تو اس میں ایک شیر ہے کہ ان کی مشہور نات واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتھا تیرا فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ میں تو مالک ہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یہ جو غیر کا لفظ ظاہری ہے نا اس کا جواب دیتے ہیں یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا لفظی غیریت تو ہے وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے تو میں نے ایک خاص طبقے کو ذہن میں رکھ کر یہ مصرہ کہا تھا تین مصرے میرے بھی سنی یں کہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب نظر اشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب میری یہ آجزانہ سی بات جو ہے یہ رسول اللہ کے عاشقوں کی نظر کر رہا ہوں نظر اشاق نبی ہے یہ میرا حرف غریب ممبر واز پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب ممبر واز پہ لڑتے رہیں آپس میں خطیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھ کو نصیب کیا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تو مطلب ہے کہ غیریت ظاہری تو ہے ہم بھی مانتے ہیں وہ خالق ہے یہ مخلوق ہے لیکن حیرت ہے کہ اب میں جو بات پیش کرنے والا ہوں اس میں اگر یہ عقیدہ یا یہ بات مشرکانہ ہوتی تو کیا آپ کا یا کسی ایسے انسان کا ایمان ہو سکتا ہے جس کا ایمان کمزور ہو اور وہ یہ کہے ماذا اللہ قرآن مجید انسان کو شرک کا درس دیتا ہے ماذا اللہ وہ تو شرک سے بچاتا ہے بھئی آپ سن رہے ہیں تو مجھے پتہ چلے کہ آپ سن رہے ہیں قرآن تو بچاتا ہے شرک سے تو یہ کیسی آیات ہیں کہ جس کو آپ سن کر کانپ جائیں گے بڑے سے بڑے علامہ نے بھی یہ نقطہ پیش نہیں کیا میں نے ایک دو خطابات میں شاید پہلے کیا ہو آپ کہتے ہیں ترتیب کے لیے ترتیب کو دیکھ دیکھ ایک مرد کامل جو کائنات میں ہے اور سب کاملین اس کے متبعین ہیں اس کامل شخصیت کا میں ذکر کر رہا ہوں جس کی ولادت ہے اس مہینے میں اور قرآن پیش کر رہا ہوں کہ اس میں اس کے اسم آزم کا اس کے نام کا کیا مقام ہے اور میں نے وہاں حسن عبدال میں یہ بھی عرض کی تھی بیزاد صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ جو لوگ کہتے مشرق لوگ گزرے ہیں وہ غور کریں اپنے اس منفی نکتہ نظر پر غور کریں دیکھیں احتساب کریں گریبانوں میں چھانکیں کہ اگر حضور کے دادا عبد المطلب معاذ اللہ مشرق ہوتے تو آپ بتائیں اپنے پوتے کا نام کس نے رکھا دادا نے رکھا ماذا اللہ آپ کے کول کے مطابق اگر وہ مشرق تھے تو کیا اللہ نے ایک مشرق کا رکھا ہوا نام اپنے قرآن میں اس کا ذکر کیا اس ہی لفظوں کے ساتھ ہے جی غور و فکر کی بات ہے نا یہ پکی بات ہے کہ حضرت عبد المطلب نے نام رکھا آپ بھی مانتے ہیں ساری امت مانتی ہے ساری دنیا مانتی ہے لیکن ان کے اندر کی دنیا کا اندازہ لگا لیجئے ان کے اندر اگر جراسی میں شرک بھی ہوتے تو اللہ ان کے رکھے ہوئے نام کو کبھی قرآن میں ذکر نہ کرتا کوئی اور نام رکھتا کہتا یہ تو مشرکوں کا نام رکھا ہو ہے یہ میرا محبوب ہے یہ تو موحد ہے اس کا نام میں خود رکھوں گا نام رکھا اس نے بھی میں ارز کروں گا اس دن بھی ذکر کیا تو عبد المطلب نے نام رکھا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا چار جگہ تو اب میں وہ پیش کر رہا دیکھئے آپ نے آیات کا سلسلہ چھیڑا تو بڑی اور حقائق اور بڑی حقیقتوں کا سامنا کرنا پڑ گئے آپ کے لئے یہ آیات اور یہ الفاظ نکال لیں مشکل ہو گئے کہ آپ قرآن سے نکال نہیں سکتے اب میں لوگوں کے ذین کو ان کے مفاہیم و مطالب کی طرف جب متوجہ کرنا آؤں تو یہ لوگ آپ سے سوال کریں گے قبلہ کے پھر نصیر الدین نے جو یہ بات کہی تھی اس کا کیا جواب ہے اب آئیے سنیے اللہ فرماتا ہے وَإِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا ہُو اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا ان کو یہ بڑی پڑھتے ہیں آپ بھی آئیتیں مفاتی مفتاح کی جمع چابی بولیے چابی مفتاح چابی فتح محن کھولنا مفتاح آلہ کھولنے کا آلہ چابی مراد اس کی جمع مفات غیب کی ساریاں چابیاں اللہ فرمانا میرے کولن قرآن قرآن میں چابی کے لیے صرف دو لفظ استعمال ہوئے ہیں صرف دو لفظ دوسری آیت میں آیا لہو مقالید سماوات سماوات والارد یبسط الرزق لمن یشاؤ و یقدر اس کے پاس ہیں آسمانوں اور زمینوں کی چابیاں وہ جس پر چاہتا ہے رزق کھول دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے اندازے سے اس کو دیتا ہے انہو بکل شہن علیم یہ کیا ہے سورت نمبر بیالیس سورت نمبر بیالیس آیت نمبر بارہ ترتیب دیکھئے کمپیوٹرائز ہونے کا ثبوت دے رہا ہوں میں کہ یہ یہ نہیں جہاں چاہیے آیت رکھ دی بڑے سلیکے سے رکھی گئی پوری اس میں حکمت ہے علم ہے اور میں نے بھی جو پیش کی تھی اس میں میں بعد میں بولوں گا کہ میں پہلے پیش تو کر لوں تو مفاتح آپ سارے سواجدار بیٹھے ہیں یہ سورہ ہے نمبر چھے سورہ علانام آیت نمبر انسٹھ وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَ اِلَّا هُو ٹھیک ہے تو لہو مقالید دو جگہ جو آگے آیا ہے ایک کا نمبر ہے سورت کا انتالیس اور دوسرے کا ہے بیالیس تو پہلا مفاتی جو آیا ہے یہ کہاں ہے سورت نمبر چھے تو چھے کے بعد ہے نا انتالیس بھی اور بیالیس بھی ٹھیک ہوگے نا یہ سات نمبر ہے وہ بات بیالیس ہے اور انتالیس ہے اب ملائیے میری طرف دیکھئے میری طرف دیکھئے سمجھا گی آپ کو کہ نہیں مفاتی کا جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ سورہ آراف میں سورت نمبر ہے سات اور مقالیت جو دو جگہ استعمال ہوا ہے ایک سورت نمبر انتالیس اور ایک سورت نمبر بیالیس میں استعمال ہوئے ہیں تو بیالیس کا نمبر انتالیس کا نمبر سات کے بعد آتا ہے نا تو کتنا فرق ہے درمیان میں بہت فرق ہے نا اب دیکھئے اب دیکھئے کہ مفاتی پہلے آیا ہے مفاتی کا پہلا حرف کیا ہے میم بولیے سارے اوچھے ہو کر کیا ہے میم مفات اس کی اس کا پہلا لفظ کیا ہے حرف میم اور آخری کیا ہے 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 الحا حلوے والی ہا مفات ہائے ہتی ہائے ہتی جس سے حلوہ لکھا جاتا ہے حلوہ حلوون ہا تو مفاتی کا پہلا میم اور آخر کیا ہے مفات کہ آخر کیا ہے حرف ہے اب مقالیت کی طرف آئیے پہلا حرف کیا ہے میم آخری کیا ہے دال ملائیے محمد ملائیے کیا بنا 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 گل سمجھائی یہ میں کوئی عقیدہ نہیں پیش کرے عقیدت مندی سکی اہل سنت والجماعت دی نئی دلیل کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ پیش کر رہا ہوں آپ کہیں کہ ہم یوں ہی کملی والے پر مرتے ہیں ہاں ایسے کوئی نہیں مرتا آشک ہیں تیرے جن و ملک آشک ہیں تیرے ہورو ملک جن و بشر بھی عاشق ہیں ہم یوں ہی مرنے والے نہیں ہیں آشک ہیں تیرے ہورو ملک جن و بشر بھی آشک ہیں تیرے ہورو ملک جن و بشر بھی آشک ہیں تیرے ہورو ملک جن و بشر بھی ارے دیتا ہے خدا حسن تو پڑتی ہے نظر بھی دیتا ہے خدا حسن تو پڑتی ہے نظر بھی دیتا ہے اور حسن کے جلوے بتاؤں آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کیا ہے آپ حسینوں کے حسن کے قائل ہی نہیں آنکھیں ہوں تو چیرہ دیکھیں یہ چیرہ پوچھئے سدی کے اکبر کی نگاہ سے دیتا ہے خدا حسن تو پڑتی ہے نظر بھی دیتا ہے خدا حسن تو حسن کی بات چلی دیکھئے ادائیں دیکھئے ہاں غیروں سے بھی باتیں ہیں ان آیت کی نظر بھی غیروں سے بھی باتیں ہیں ان آیت کی نظر بھی غیروں سے بھی باتیں ہیں ان آیت کی نظر بھی غیروں سے بھی باتیں ہیں ان آیت کی نظر بھی پر دیکھتے جاتے ہیں کنکھیوں سے ادھر بھی پر دیکھتے جاتے ہیں کنکھیوں سے پر دیکھتے جاتے ہیں کنکھیوں سے ادھر بھی پر دیکھتے اور کیا تنگ ہے قاتل بھی میری سختی جان سے کیا تنگ ہے قاتل بھی میری سختی جان سے ہر وار پہ کہتا ہے کہ ظالم کہیں مر بھی ہر وار پہ کہتا ہے کہ ظالم کہیں مر بھی غیروں سے بھی غیروں سے اور اس حسن مجسم پہ میری میری جان بھی قربا اس حسن مجسم پہ میری جان بھی قربا صدقے میرے ماں باپ بھی اولاد بھی گھر بھی صدقے میرے ماں باپ بھی مجسم 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 پہ میری جان بھی قربا مجسم 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 پہ میری جان بھی قربا اور صدقے میرے ماں باپ بھی اولاد بھی گھر بھی صدقے میرے ماں باپ بھی مفتی مفتی مدھا آیا کے نہیں کملی والد نظر ہوئی کے نہیں صدقے میرے ماں باپ بھی آپ نے حسن دیکھا نہیں حسن کو سنا بھی نہیں بھئی حسن سے متاثر وہ ہوتا ہے جو خود حسین ہو حسن سے متاثر وہ ہوتا ہے جو ذہین ہو جو قابل ہو جو چرا آئینے کے سامنے لے جائے اور خوش ہو دیکھ کر کہ میری صورت میں کچھ ہے کیونکہ یہ سب اسی کے جلوے ہیں جس نے یہی صورت ہے یہی نقشہ ہے یہی رنگ ہے ساما ہے یہی یہی نقشہ ہے یہی رنگ ہے ساما ساما ہے یہی یہی نقشہ ہے یہی رنگ ہے ساما ساما ہے یہی نقشہ ہے نقشہ ہے یہی نقشہ ہے یہی رنگ ہے ساما ہے یہی یہ جو صورت ہے صورت ہے جانا ہے یہی کملی والے یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا کملی والے یہ جو صورت ہے تیری کملی کملی والے یہ جو صورت ہے یہ جو صورت ہے یہ جو صورت ہے حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی یہ جو صورت ہے تیری صورت جانا جانا ہے یہی یہ جو صورت ہے تیری